بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی اللہ رسولہ کریم محترم ناظرین اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا ایک بڑی بھیانک عالمی وبا پینڈیمک کی زد میں ہے جسے کوویٹ کرونا وائرس ڈیسیز کا نام دیا گیا ہے اور یہ بیماری اب ایک سو ساٹھ ملکوں میں تقریباً سوا دو لاکھ لوگوں کو متاثر کر چکی ہے مرنے والوں کی تعداد بھی دنیا بھر میں نو ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ہمارے ملک میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹیج ٹو ہے اس پینڈیمک کا اور خدا نہ خواستہ اگر سٹیج ٹری یا سٹیج فور میں یہ مرض داقل ہو جائے تو اندیشہ ہے کہ اس سے بڑی تباہی آ سکتی ہے ہم نے یہاں مختلف ماہرین سے بات کی ہے تفصیل سے اور ان کی آرہ اور ایکسپرٹ کومنٹ سننے کے بعد ہمارا بھی خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خطرناک وبا ہے اور انیس سو اٹھارہ انیس سو انیس میں جو انفلنزا کی عالمی وبا آئی تھی اس کے بعد شاید یہ اب تک کی سب سے بڑی وبا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں یہ تیزی سے پھیلتی ہے تو ہندوستان جیسا کسیر اور گنجان آبادی کے ملک میں اس سے بڑی تباہی آ سکتی ہے اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ممکن ہے اسے کر گزرنے کی کوشش کریں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ بیماری مسئیبت جو بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَقُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ کہہ دو کہ ہم پر جو مسئیبت بھی آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہلِ ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اسی پر توقل کرنا چاہیے اللہ پر توقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اس سے ہر حال میں اچھی امید رکھیں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا ہمارے لئے اچھا کرے گا وہی ہمارا مولا ہے وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور ہمارے حق میں وہ جو فیصلہ کرے گا انشاءاللہ ہمارے لئے مفید فیصلہ ہوگا تو ہم اس پر بھرپور بھروسہ رکھیں اس سے رجوع کریں اسی سے مدد مانگیں اور توقل کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم حوصلے اور حمد کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کریں اور تمام ممکنہ تدابیر اختیار کریں جو کچھ ازباب ہمارے بس میں ہیں ان ازباب کو اختیار کریں تو اللہ پر توقل ہمیں پینک کا شکار ہونے نہیں دیتا ہم بلا وجہ کہ خوف و حراس کا شکار نہیں ہوتے اس لیے کہ ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کرے گا وہ اچھا کرے گا لیکن توقل ہم کو تدبیر اور ازباب اختیار کرنے سے بھی نہیں رکتا ہم غافل بھی نہیں رہتے ہم نہ پینک کا شکار ہوتے ہیں اور نہ غافل رہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ساتھی جو کچھ ہمارے بس میں ہیں جو تدبیر بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں اس بیماری کی روک تھام کے لیے وہ تدبیر بھی ہم اختیار کرتے ہیں یہی توقل کا مطلب ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بڑی مسئیبت کی روک تھام کے لیے جو کچھ ہمارے لیے ممکن ہے جو احتیاطی تدبیر بھی اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم اسے اختیار کریں یہ ہمارا فریضہ ہے یہ انسانیت کے لیے سچی دردمندی کا لازمی نتیجہ ہے تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے مصیبت کا سبب نہ بنیں کسی کی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں بیماری پھیلانے کا سبب نہ بنیں اسلام نے ہمیں خود کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا ہے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باس بننے سے بھی منع کیا ہے تو ہم اگر اپنی پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں رکھیں گے کھانستے رہیں گے اور لوگوں کے درمیان گھومتے رہیں گے ادھر ادھر سفر کرتے رہیں گے غیر ضروری تو اس کے نتیجے میں ہم اس بیماری کو اس مرز کو جگہ جگہ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ بہت سے صحت مند لوگ بھی اس وائرس کے کیریئر ہوتے ہیں چونکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں اس لیے وائرس ان کے جسم میں داخل ہونے کے باوجود کوئی علامات پیدا نہیں کرتا کوئی سمٹومز پیدا نہیں کرتا لیکن یہ لوگ جب کسی کمزور آدمی سے ملتے ہیں اور اس کے اندر وائرس منتخل کرتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو اس طرح ہماری وجہ سے ایک آدمی ہلاکت کا شکار ہو جائے موت کا شکار ہو جائے مصیبت کا شکار ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے ویبال کا باس بن سکتی ہے اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ممکنہ حد تک اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کچھ ہدایات دی جارہی ہیں اس کی پابندی کی جائے ہم بار بار اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کریں خانسنے چھینکنے وغیرہ کے وقت جو آداب بتایا جارہے ہیں ان آداب کی پابندی کریں اگر خانسی کے ہم شکار ہیں چھینکیں آ رہی ہیں تو مسجدوں میں نہ جائیں پبلک مقامات پر نہ جائیں تو جو ہدایات دی جارہی ہے ان ہدایات کی ہم سختی سے پابندی کریں اس وبا کے پھیلاؤں میں سب سے بڑا رول بڑے مجموعوں کا کراؤٹس کا ہو سکتا ہے اس لیے بار بار یہ ہدایت دی جارہی ہے کہ بڑے کراؤٹس سے گریز کیا جائے تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اکھٹا نہ کریں اجتماعات، رہلیاں، پرورگامز یہ ملتوی ہو سکتے ہیں جو میٹنگیں، مجالز غیر ضروری ہیں ان کو بھی ہم موقع کر سکتے ہیں تو ہر ممکن طریقے سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ بڑے کراؤٹس اکھٹے نہ ہونے پائیں ہم نے ابھی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں ہم نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ نمازِ جمعہ کو ہم مختصر کرنے کی کوشش کریں پنجگانہ نمازوں کو بھی ہم مختصر کرنے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ زیادہ دیر تک بڑا مجموع اکھٹا نہ ہونے پائے مسجد میں صرف فرض نماز کے لیے آئیں سنتِ نوافیل گھروں میں ادا کریں وضو گھر سے کر کے آئیں مسجدوں میں سینیٹائزرز کا انتظام رکھیں تاکہ لوگ اپنے ہاتھ سینیٹائز کر کے مسجدوں میں داخل ہوں اگر ہم کو چھینکیں آ رہی ہیں کھانسی ہو رہی ہیں تو مسجد میں نہ آئیں اس لیے کہ ہم دوسروں کو یہ مرض منتخل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں اسی طرح بزرگ بچے ان کے بارے میں بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں تو اگر ہم ان ہدایات کی تعمیل کریں گے پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس مرض کو روکنے میں ایک اہم رول ادا کر سکیں گے ہم کو خود کو بھی اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور عام مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے مدد مانگیں دعائیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئبت کو ٹالنے کی جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعائوں کا احتمام کریں اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں اپنا احتساب کریں جائزہ لیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر ہم ملک کے عام انسانوں کو ان کے خدا پیدا کرنے والے خالق و مالک کی طرف متوجہ کریں یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں ہم انسانوں کو اس ملک کے بھائیوں کو بہنوں کو توجہ دلائیں کہ ہمارا خالق پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور وہ بہت طاقتور ہے غیر معمولی قدرت رکھنے والا ہے اس کی طاقت اور قوت کے آگے انسان کتنا بے بس ہے وہ اس وقت بہت واضح طور پر ہم کو سمجھ میں آرہا ہے وہ نظر آرہا ہے اس وقت تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسی خدا کی طرف رجوع کریں اسی کی طرف پلٹیں ایسی مسئبتیں ایسی وبائیں انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں جب کسی جب دنیا میں بدعمالیاں عام ہو جاتی ہیں ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے فتنہ و فساد عام ہو جاتا ہے تو ہمارا خالق مالک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر ہم خدا کی طرف رجوع کریں اپنی اپنا احتساب کریں اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو اس بات کی طرف بھی انسانوں کو متوجہ کرنا بحیثیت دائیل اللہ ہماری ذمہ داری ہمارا فریضہ ہے تو مختصر یہ کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے اسلام یہ دین رحمت ہے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اور اسلام کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایسی مسئبت کے موقع پر انسانوں کے لیے رحمت کا نمونہ بن کر سامنے آئیں وہ انسانوں کے لیے زحمت کا باس نہ بنے بلکہ رحمت کا نمونہ بن کر سامنے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور خصوصی رحم و کرم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے اور اس وبا کو روکنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اسے کر گزرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے بیانت اور ہم سب کی مدد ہم سب کی مدد بDear سب کی مدد بہت خاص فورے اللہ facک meب ایک دعا ہے ہم سا بیانت اور 일ہ quüst جoga جانب آپ把 частی